جب کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ساتھ رہے یا ہم خوش رہے تو آپ کیوں زبردستی سب کے سامنے مجھے بیزت کروانے پر تلے ہوئے ہیں اسلام علیکم پیارے بین بھائیو کیا حال ہے ٹھیک ہے امید خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہے تو جی آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہنے اور چینلک سبسکرائل کر لینے تو جی آج موڈ بہت سب کے خراب تھے تبیت بھی خراب ہو رہی تھی تھوڑا میں نے کہا ہاں باہر چل پھر لیتے ہیں تھوڑا تبیت بھی فریش ہو جائے گی ایک ہی محول میں رہ رہے کہ بندہ تھوڑا عجیب سا پھیل کرتا ہے تو صبح سے دیکھ کر شام تک گھر کے کاموں میں اور گھر کی ٹینشن میں دیکھتی دیکھو میں نے چشمہ لگایا کتنے دن کے بعد چشمہ کو بہر بہر گھور گھور کے دیکھ رہی ہے مقدس کو مقدس مقدس نے دیا سمائے پہنے آجی دیکھیں بیٹا سلام تو کرو بابا کی جان تو جی ابھی یہاں سے چلتے ہیں ابھی ہم باہر آئے ہوئے ہیں ویسے تو ابھی دوپیر کا ٹائم ہو رہا ہے گھر کا کام ختم کرتے کرتے ہیں ابھی دوپیر ہو گئی ہے لیکن موسم کے لحاظ سے موسم آپ کافی چینج ہو چکے ہیں تو گرمی نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑا چل پھر کے پھر واپس آ جائیں گے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ علاق بھی شیئر کریں گے تو میں پندرہ سال پہلے اس علاقے میں آیا تھا پندرہ سال پہلے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں سچ میں یہ میں اب ویسے بات تو نہیں کرنی چاہیے میں نہیں چاہتا سابرہ کا تھوڑا سا دل دکھے لیکن خود ہی سابرہ کہہ دے گی مجھے کہتی ہے یہ کون سا علاقہ ہے پھر اس کو پتا بھی تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے بتا دو ہاں وہ علاقہ ہے جاں گا آپ کی کیا کنگا اب صحیح ہے کوئی نہیں کہتی چلو چھوڑو چھوڑو یہ دیکھیں گی یہ مکھی چین بکرے جو سب سے اچھی نسل ہوتی ہے بکرے یہ وہ والے علاقے کے اور بکرے بھی ماشاءاللہ بکرے اور بکرے ہیں بکرے بھی ماشاءاللہ اور مقدس کو بہت زیادہ پسند ہیں یہ بکرے جس کی وجہ سے میں رکھا ہوں مقدس بکرے اپنی ہیں بیٹا بکرے اپنی ہیں بتاؤ تو راستے میں میں رکھا ہوں میں نے کہا چلو تھوڑا سا نا اس کو یہ بکرے دیکھے گی نا نئی نئی جگہ ہے تو خوش ہو جائے گی ادھر دیکھے ہاں سے رہی ہے ویسے پروٹوکول والے جو ماحول ہیں نا وہ تو ہر بہن بھائی دیکھتا ہے یہ دیکھیں کیسا خوبصورت بکرے ہیں مقدس ہاتھ لگا کہ ہاں سری ہے مقدس کیے یہ پیاری بکرے مقدس کیے ٹھیک ہے نا ہم پروٹوکول والا نہیں بلکہ نیچ جو باہر کا ویلاگ ہوتا ہے یہ دیکھیں حل چلائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ساتھ میں سڑک بھی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کیکر کی چھاؤں ہے یہاں پہ ہم نے سوچا اپنے بہن بھائیوں سے ایسا جگہ شیئر کریں پر سکون نہ کوئی شور اور نہ کوئی شرابہ سکون اور ہمیں سکون کی اشد ضرورت ہے ہم سکون پری جگہ یہ زیادہ بڑے ہوتلوں میں وہاں پہ بھی سکون نہیں ہوتا وہاں پہ بھی چل مل ہوتی ہے چل مل ہوتی ہے چلو چلتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نیچے اترنے بیٹا نیچے دیکھا سہی نہیں ہے بوئی مقدس کی پکرے ہیں مقدس کی ہے مقدس بھی خوش ہو جائے گی ہاں دیکھیں خوش ہو رہی یہ کہتے ہیں بوئی ہے بکرے ہیں چلو چلے تو جی یہ دیکھے ہیں راستے میں یہ پودے ملے ہیں یہ پودے نہیں ہے یہ سبزی ہے اور آپ نے بتانی ہے کہ یہ کون سی سبزی ہے اگر آپ لوگ بتا سکے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ کس چیز کی سبزی ہے یہ دیکھیں قریب سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی جی مقدس کو بھوک لگ رہی ہے راستے میں کہا بھی ٹائم سے چلے ہیں تو میں نے کہا مقدس کو دھوک دلا ہاں کہتے ہیں روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت وہاں پہ بھوک کا کوئی ٹائم ہوتا ہے روڈ پہ بھی لگ سکتی ہے بچی ہے پھر کیا کر سکتے ہیں اچھی بات نہیں ہے بھوکی پھر کب تک سفر کرے گی ہمارے ساتھ سو جائے گی تو سو جائے گی راستے میں ہاں پھر کس ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں مقدس کیا کچھ نہیں سیکھ گئی تو یہ بوتل لی ہے پانی والی میں نے کہا پیاس بھی لگی ہوگی بوتل میں بھی پانی پی لیتی ہے یہ لگتے ہیں ویسے وہ سیمپل لینا تو چاہیے تھا لیکن بس میں نے کہا پھر ابھی جی سابرا کو میں ہوتل پہ لے آیا ہوں اور یہ ہمارے پاس شنگریلا ہوتل پہ آئے ہیں اور کافی سارے مینیوں میں چیزیں ہیں تو یہ پھر جو ہے نا سابرا سے پوچھیں کہ یہ کیا کھائے گی سابرا اردو میں لکھا ہوا مینیو ہے کوئی اتنا جو ہے نا مشکل مینیو نہیں ہے آپ جو ہے نا پسند کرو ٹھیک ہے جو چیز آپ بولو یہ پھر وہیں کھا لیتے ہیں کیونکہ یہ بریانیوں سے تو میرا دل بھرا ہوا ہے کچھ دل نہیں کہا رہا جو آپ کا دل ہو نا کھانے کا آپ نے وہ بتا رہا ہے سمجھ آرہی ہے کچھ جو چیز آپ کا دل کریں کھانے کھانے کے لیے کچھ منگوایا ہے بھوک زوروں کی لگی ہوئی تھی تو مقدس کو بھی یہ دیکھتا ہے کیسے دے رہے ہیں یہاں ہاتھ سے کھلا دو نا اس کو نہیں وہ کھانے کھلا دو آپ تھوڑا تھوڑا ہاتھ سے چیک کرو نا آپ خود چیک کرو مرچے لگ رہی ہیں مجھے نہیں نہیں ہے نہیں وہ کیوں پیر تھنڈے سانس کیوں نکال رہی ہے تھنڈا سانس کیوں نکال رہی ہے میرے بیپی کا یہ دیکھو چلے جی یہ بیعانی چاہتا ہے ایسے ہمارا مچھی کھانے کو بڑا چاہتا ہے لیکن مچھی ہاں سے میرے میں مچھی ہاں سے میرے میں بیعانی مگا جائے چلے کھالو مجھے 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 چلے والد مغادیس مغادیس مکدیس لیکن مکدیس ایک ایک چاروں کھا گے کھا رہی ہے ہمارا بیٹا بہت سیان ہے ماشاءاللہ ابھی جی کوڑھ رکھ بھی پی لی ہے مکدیس گھر چلیں گھر چلیں گھر جلو گھر گھر چلیں یہ اب تھک گئی ہے کہتے ہیں گھر چلیں گھریا آرانی گھریا آرانی تھک گئی ہے گھریا آرانی تقریبا جی شام بھی ہو چکی ہے اور وہاں سے ہم واپس آ چکے تھے ایک بجے اور ابھی تک دیکھیں سابرہ نے نہ کوئی کھانا بنایا ہے آج بھی ادھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے کیا بات ہے جناب کی نہیں مجھے یہ بتاؤ اسلام علیکم مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک آپ کا موڈ نہیں ٹھیک ہوا سسٹر ریحانہ آئی ہے وہ ہو کہ گھر کے چلی گئی ہے سسٹر رکسانہ آئی ہے وہ یہ آپ نے نہیں سنا آپ تو آکے سو گئے آپ تو تھکا ہوا تھا میں نہ سوتا جب کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ساتھ رہے یا ہم خوش رہے تو آپ کیوں زبردستی سب کے سامنے مجھے بیزت کروانے پر تلے ہوئے ہیں نہیں پھر کیا کرتا پھر آپ کو نہ لے جاتا کیا بات کی ہے انہوں نے وہ کہتے کہ آپ گھر پہ کوئی ہے نہیں ہم ہی ادھر گئی ہوئے ہیں آپ اٹھ کے چلے گئے اور نہ ہمیں بتایا نہ کچھ پیچھے سے چور وغیرہ ادھر آئے تھے اس وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا آپ کے مذہب ہو گئے ہیں کہ گھر پہ کوئی نہیں جا ہم مرضی چلے جائے گھر کے دروازے تو سارے ہم نے بند کر دیئے تھے سارا کچھ کر دیا تھا ہاتھ دو گئی ہے بھئی بندہ باہر جائے تو بھی عذاب نہ جائے کسی کو بھمانے پھرانے کے لئے تو بھی عذاب آپ کے عذاب خانے بھی ختم نہیں ہوتے میرے ختم نہیں ہوتے اور کیا سمجھا دے نا پھر سب کو اللہ حافظ جی بہن بھائی اللہ حافظ